اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجا دربار چلتا ہے تو اس میں کئی لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں خاص طور پر جو میڈیکل کیسس رہتے ہیں تو ویسے کیسس کے ہم آپ کے سامنے اپیل کرتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے میرے بازگ جو بیٹھے ہوئے ہیں میری ایک بہن شاہنہ بیگم میرے پاس آئے تھے ایکچولی یہ ان کے ہزبنڈ ہے حسین بن احمد بائیمین پیشے سے ٹیلر ہے اور شاہنہ بیگم کو دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے یہ جو بچہ معصوم ان کے گود میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پری میچیور بیبی ہے اب نارمل بیبی ہے جس کا کچھ دماغ سے کچھ پرابلم ہے ہارٹ ہے بچے کو دورے آتے اور کچھ پیر بھی چیڑے ہیں تو میں جو ہے ایک اپیل دالا تھا کہ ان کی مدد کے لیے اور ان کے اکاؤن میں کچھ ہے بیس ازار ان کے اکاؤن میں کچھ پیسے بھی آئے دس ازار روپے آئے لیکن ہم جو گوگل پہ نمبر دالے تھے کوئی ایک شخص ان کو فون کر کے مدد کے بہانے پہلے ان کی مدد کرتا ہوں بولا پھر اس کے بعد میں جو ہے کوئی لیڈیز بات کیے اس نمبر پہ وہ نمبر بھی میں بھی آپ کو بولتا ہوں اس کے بعد میں اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ لوگ یہ بولے کہ ہم آپ کے مکان پہ آکے دیکھ کے آپ کی مدد کرتے آج صبح میں جو ہے وہ شخص ان کے مکان پر آیا ان کے حزبنڈ نہیں تھے انہوں اکیلے گھر میں تھے بولا کہ ہم بہن میری بہن اور میں دونوں جنہیں آتے ہم لوگ بہت بڑے لوگ ہیں ہم آپ کی مدد کرتے آہ بول کے ان سے چیٹنگ کیا اور کچھ ان کو جو ہے وہ بتایا کہ ہم اتنا کار خیر کا کام کرتے ہیں ان کے مکان پر آکے ان کو چاہو بتایا ان کے گلے میں ان کا ڈپٹا دال کے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کیا اور ان کے بچے کو جو ابنارمل چائیڈ ہے اس کو ان کے گود میں سے پھیک کے ان کے مکان میں جو ہے یہ جو ان کے حزبنڈ کہیں کام کرتے ہو انہوں کچھ پیسے دیے تھے ان کے یہ ابنارمل چائیڈ کی مدد کے لیے ان کا نے کچھ پچیس ہزار روپے رکھے ہوئے تھے دھر میں سے چاہو بتا کے پچیس ہزار روپے لے کے بھاگ گیا ہو یہ بیچارے روتے ہوئے اپنے حزبنڈ کو فون کیے پھر وہ وہاں سے آئے آنے کے بعد میں میرے پاس آئے تھے دن میں میں امیڈیٹ جو ہے بالاپور انسپیکٹر سے بات کیا اور اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گیا ہے انشاءاللہ تو یہ کیس پہلا نہیں ہے ہمارے پرجہ دربار میں اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے ہی ہم جو گوگل پہ نمبر دالتے ہیں کسی کی مدد کے لیے وہ لوگ جو ہے فون کر کے پہلے تو میں ملٹری مین ہوں ولکہ کئی لوگوں کو ٹھک لیا انہیں پھر اس کے بعد میں دارو شفا پہ وہ چار منار کا نے بھلا کے ایک بیوہ کے پیسے کھیچ لیا چار منار پولیسی اسٹیشن بھی اس کو گرفتار کری اور وہ جیل گیا ابھی بھی کیس چل رہا ہے جو مراد نگر کی ایک لڑکی تھی جو بیوہ تھی تو آج ہی ایسا واقعہ ہوا تو ہمارے جتنے بھی پرجہ دربار کے اپلیکنٹ سے میں تمام کو بار بار بر رہا ہوں حالانکہ میں ان کو چار بار سمجھایا اس دن میں اللہ دیکھو اممہ اگر کوئی فون آیا یعنی پیسے جو دالنے والا ہے انہیں فون نہیں کرتا پہلی چیز تو آپ کو اگر کوئی فون کر رہا تو آپ زیادہ اس سے چیٹنگ مت کرو لیکن لالوچ جو ہے انسان کو ہندہ کر دیتی ہے ان کو بار بار بولنے کے باوجود بھی انہوں جو ہے اس کے ساتھ چیٹنگ کرے انہیں ان کو دیوانہ بنایا اور مکان پہ آیا آکے جو ہے آج ان کو چاہو خدا نہ خواستا اگر چاہو مار دیتا یا ان کو ان کا ڈپٹا جو نڑلی پہ بھینچا انہوں چیخنا نہیں بول کے نماز سے کچھ دیر پہلے ہوا آج واقعہ تو بالاپور پولیس اسٹیشن اس کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے انشاءاللہ تین چار ٹیم بنایا ہیں میں سیبر آباد کمیشنر مہش مرلی دھر بگبت صاحب سے بھی بات کیا ہوں وہ خود بیچارے ان کو کوویڈ ہوا ہوا ہے کوویڈ میں بیچارے ریسٹ میں ہیں ڈی سی پی ایل بین اگر سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے بے فکر رہی ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے لیکن پرجہ دربار کے اپلیکنٹ کو میں اتنا بار بار بولنے کے باوجود بھی یہ ہماری خواتین سمجھ رہے نہیں سوزر رہے نہیں جلو کوئی بھی اننون پرسن فون کرتے ہو اس کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹا بات کر رہی ارے بھائی آپ کو ڈوٹ آیا امیڈیٹ لاکھ ڈال دو اس کو بھلاک میں ڈال دو تو خیر برحال یہ غلطی ہو گئی بیچاری شاہنہ بیگم سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھی ایک معصوم اب نارمل بچے کے پیسے انہیں کھیچ کے چلے گیا آگے چل کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرنے والا ہے نہیں معلوم اور وہ لیڈی کون تھی دو جنہیں اس میں ایک لیڈی ہے اور ایک جنٹس ہے رمضان میں بھی ایسے ہی ایک لیڈی اور ایک جنٹس مل کے لوگوں کو بھلاکے ہم مدد کرتے آپ کو ہم امجد اللہ خان کے پیچ پہ آپ کا اپیل دیکھے بولکہ بھلاے بھلاکے اس سے پہلے بھی ایک کیڈنی پیشنٹ کو لوٹنے کی کوشش کرے لیکن چونکہ وہ بیچارہ اشار تھا امیڈیٹلی جو ہے انہیں چیخہ مارا روٹ پہ تو لوگ آگئے مگر وہ لوگ بھاگ گئے تو میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹیلی فون آیا تو ایسا اس کو ریسپانڈ مت کرو واتس اپ چیٹنگ مت کرو اپنے فوٹوز مت بھیجو تاکہ جو ہے آپ لوگ ایسا پریہ ہوئیں گے شاہنہ بیگم سے بھی گزارش کروں گا کہ ایکچولی واقعہ کیا ہوا پورا بولیے اسلام علیکم اسلام علیکم انہوں میں کو بولے ایک لاکھ چالیس ہزار کا پہلے کیسا سٹارٹنگ سے بولو پورا سٹارٹنگ سے انہوں میں پوری ہیلپ کرتا ہوں ہم زندگی بھر آپ کا ساتھ دے تا ہوں آپ شہر کو نہیں بولنا میں آپ کو گولڈ دیلا تو ہم آپ کے گولڈ کے سلیپ آم بھیجو واتس اپ کرو میں پورا بچے کا علاج کرا رہن چھوڑا تم بولا جی رہن جو بھی ہے رہن سے میں چھوڑا کے آپ کو چیز آپ کی واپس کر دے تم بولے اور امجد اللہ خان صاحب کا نام نیکسٹ ہے مجھو میں وائن سکھ نمبلیاب کا ویڈیو دیکھے مہربانی کرو میری بات سنو ہزبینڈ کو مت بولو اور پورا بچے کا علاج کرا رہتوں میں 28-29 کو چیک ملتا بولے آئے گھر دیکھے آج جمعے کے دن کیا کرے چیک کی ویڈیو کال کرے چیک بتا کے میں کو میں سکرین شاٹ لے لی واتس اپ کرو بولتا نہیں کرے انہوں سب کئی کو تمہا کو پیس ان سے مطلب رکھو بولے بہن کو لاروم بولے نیلائے ہزبینڈ کو کال کری کچھ بھی لے کے اور لیڈیز بھی آرہے پھر ہزبینڈ بولے ٹھیک ہے میرے حساب سے لالے تمہیں بچوں کو لانے گئے تھے اسکول کو اس کے بعد کیا کرے ایسی جو بولا میں سننا زبردستی کرنے لگے بچے کو لے کے چاہو بتایا چاہو بتایا پہلے میں وہ چاہو دیکھ کے خاموش ہو گئی چلے کرنے گے گیس کھول دے کے بچے کے فائنان لے کے جلا دینے جا رہے تھے انہوں پھر اس کے بعد کیا کرے نئے اممہ آپ ہیدھر آجو آپ کے ہزبینڈ کو کچھ بھی نکو بلو کچھ بھی نکو بلو کچھ بھی نکو میں آپ فون بھی نکو لیو لکے میرا فون چھین لیو انہوں پھر بچے کو اٹھا کے دیلان میں پھیک دیئے روم میں گئے ڈول لگا لیے دیلان میں ہال میں دھال دیئے میرے بچے کو اس کے بعد میں ڈور کو لاتا مار رہی تو انہوں نے ڈور کھول کے باہر آئے بچے کو لے لے کے اس کو چاہت سے مار دے تم بلکے پھر میں ہزبینڈ کو بلے ہی انہیں ٹوچر کر رہا ہے سب کچھ بھی مد بولو میکو نئے بول نہ بول آپ کے سامنے اس کا نئے جمبیا کیا ہے کہ وہ تو پھر ہزبینڈ سے بات کری جلدی فون کٹ کر یہاں پیچھے چاہے آنگن میں ہزبینڈ آتے کہ ان کو باہر لے کے چلے گا تین بجے میں آپ کو چلو بینک سے نکال کے ان کے ساتھ گئے ان کو بھی بھاگ گئے انہوں میں سب سنا دی وارٹ ان کا اس پی گھر پہ تھا فون سن کے سوپ چلے گئے انہوں بھاگ گئے تو پھر انہوں میں ملیشن ہے نا ہمیں رہزبینڈ کو ملے تو وہ آپ بالاپور پولی سٹیشن ہاں آپ ہی گئی کمپلین دیئے کریں گے اپن کاروائی آپ ٹینشن مت لو جاؤ بل کے بھیجے مل گیا آپ سو پروف مل گیا انشاءاللہ جلدی ڈھنکے نکالیں گے نہیں ابو اور دوسرے جو خواتین لے لو بچے کے لے ابو ایسا جو بھی پرجہ دربار میں اپنے کنے آ رہی ہیں جن کو فون آ رہے ہیں بول کے آستے کیا سبق ہے وہ بولو نہیں نہیں کوئی ہشار ہو جاؤ آپ لوگا میں کوئی تو یہ سبق مل گیا کہ ایسا فیک ہے یہ جان جاتے جاتے بچ گئی میری اللہ ساتھ دیا بچوں کی صورت دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے میرے بھروسہ ہے میں بھائی کا نے آئی تھی انہوں بالاپور پی ایس میں کال کرے میں جبیج جا کے اس کی کمپلین دی جواب ٹینشن مت لو ہو جاتا انشاءاللہ اس کو ڈھونکے نکالیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ مگر میں بار بار بول رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہے کہ دیکھی آپ پہلے وہ بچے کا علاج کرا کرا کہ یہ لوگ خرضے میں ہیں پھر دوسری چیز ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ کمینہ حرام کا جو ہے نمبر نکال کے اور میں میرے کوئی ڈاوٹ آیا ان کے اوپر تو چار بار سمجھائے ہم ان کو دیکھو اماں کوئی ملٹری والا بلکے فون کریں گا یہ وہ بٹنا نہیں دبانا پھر میں بولا دیکھو اماں کوئی عدمی فون کریں گا تم دو ہزار دالو میں اس کو چار ہزار کر کے دالتا ہوں ایسا نہیں کرنا کوئی اننون پرسن کو گھر پہ نہیں بولانا کوئی بولائے تو جانا نہیں مگر انہوں تقریباً اس سے چار دن تک چیٹنگ چلی چار دن تک انہیں ان کو بات کر رہا بول رہا تم شوہر کو مت بولو میں تمہاری مدد کرتا ہوں میں تمہارے بچے کا پورا علاج کراتا ہوں اس کی اتنی حمد ہو گئی انہیں گھر کو آ گیا ان کے تو وہ تو خیر اچھا ہوا بیچارے چیخان پکارا کرے ہو اور ان ٹائم ان کے ہزبنڈ بھی گھر پہ آ گئے انہوں بج گئے اچھا شوہر جب آئے شوہر کو نہیں مالو اندر کیا ہو رہا گلے میں ہاتھ ڈال کے چلو ایٹی ایم بل کے ایٹی ایم لے لے کے چلے گیا شوہر کو بھی اگر انہیں چاخو مار دیتا تو کتی بری بات بولو تو برحال میں بالاپور پولیس سے امید ہے مجھے اور میں اپیل کرتا ہوں کہ جل سے جل یہ ملزم کو گرفتار کریے انشاءاللہ جیسا چار منار میں رمضان میں ایک بیوہ کو ایسے ہی لوٹا تھا ایک جنہ اس کو امیڈیٹ تیسرے آج چوتھے دن گرفتار کرے رکھے پولیس ٹیشن میں حیرت ہوئیں گی اگر آپ سن کے وہ بیچارے جو ہے جو چار منار کا ملزم تھا ایسی بڑی داڑی ہے بیچارہ اور پانچ ٹیم کا نمازی ہے انہیں اس کنے سے جو ہے ون نیس یا بیس ٹیلی فون نکلے اس کنے سے اور تقریباً پردہ دربار کے لوگوں کو فون آ کر کے ایسی ٹارچر کر رہا تھا تو ابھی ایک نیا پیدا ہوا اس کو بھی ہم کیفر کردار تک لائیں گے انشاءاللہ بہرحال آئندہ احتیاط کریے کہ ان کے واقعے سے سبخ لیجئے آپ لوگ اور میں اگر کوئی مجید بیچاروں کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو مدد کریے پچیس ہزار روپے لوٹ کے چلے گیا انہیں پیسے ریکاور ہوتے ہیں نہیں ہوتے نہیں معلوم بہرحال جو بھی اگر کوئی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو کریے آہ شانہ آپ کا گوگل پر نمبر کیا ہے بلو ماں نائن تری نائن ون زیرو ڈبل سکس ڈبل ون سیون زور سے ملو نائن تری نائن ون زیرو ڈبل سکس ڈبل ون سیون ٹھیک ہے مجید یہ بیچاریں بچے کے ٹیسٹہ کرانا ہے علاج کرانا ہے تو اگر کوئی مدد کرنا چاہ رہے تو مدد کریے اور اس واقعے پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جل سے جل پولیس ان کو گرفتار کرے یار زندہ صحبت بار